آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کنگز کے بارے میں کیونکہ ہم نے کل کے پریویو کے اندر بات کی تھی اسلام آباد یونائٹڈ کے بارے میں تو ہم کچھ بات کرتے ہیں جو کرنٹ چیمپینز ہیں کراچی کنگز کیونکہ اس تورنمنٹ میں یقینی طور پر یہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس تورنمنٹ کو دوبارہ جیتے ہیں اور اپنا جو ایک وننگ مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھیں کراچی کنگز نے اب تک پی ایس ایل کی تاریخ میں چوون میچز کھیلے ہیں جس میں ان کو چوبیس میں کامیابی ہوئی ہے اٹھائیس میں ناکامی ہوئی ہے اور دو میچز جو ہیں وہ بارش میں بارش کی نظر ہو چکے ہیں تو ان کی ون پرسنٹیج جو ہے وہ کوئی بہت امپریسیو نہیں ہے جو کہ رفلی اراؤنڈ فورٹی فور پرسنٹ بنتی ہے اگر ہم بات کریں کراچی کنگز کی اوورال پرفارمنسز کی ان در ریسنٹ پی ایس ایل ان فیکٹ ان در پیویس پی ایس ایل تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بابر آزم ان کے سب سے زیادہ موسٹ پرلیفک سکورر ہیں جنہوں نے پندرہ سو سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں جبکہ جو ہائیس سکور ہے کسی بھی بیٹسمن کا کراچی کی طرف سے وہ کولن انگرم کا ہے جو کہ انہوں نے ہنڈرین ٹوئنٹی سیون بنائے تھے کولن انگرم ہی وہ واحد بیٹسمن ہے جنہوں نے اب تک کراچی کنگز کی طرف سے سینچی سکور کری ہے پی ایس ایل کی تاریخ میں کراچی کنگز نے اب تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں سکس ترٹی فور باؤنڈریز سکور کری ہیں جبکہ ٹو ہنڈرین فٹی ایٹ سکسز بیروں نے لگائے ہیں کولن انگرم نے سب سے زیادہ چکے لگائے ہیں جن کی تعداد بتیس ہے جبکہ بابر آزم نے بہت زیادہ چوکے لگا چکے ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ ایک سو باسٹ کی بنتی ہے اب تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں کراچی کنگز نے اب تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں صرف ایک دفعہ دو سو سے زیادہ رنز سکور کیا تھے چونکہ انہوں نے پشاور ظلمی کے خلاف کیا تھے ان کا ہائیس چیز جو ہے وہ اب تک ہنڈرین ایٹی ایٹ رہا ہے چونکہ انہوں نے کوئٹا گلیڈریٹرز کے خلاف کیا تھا پچھلے پی ایس ایل کی اندر اگر ہم موس وکٹ کی بات کریں تو محمد آمیر جو ہیں وہ کراچی کنگز کے چھے وکٹیں حاصل کی تھی پی ایس ایل کی ہسٹری کی شاید بیس بولنگ فگرز بھی ہوں اب تک کی صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی کراچی کنگز کے بولر نے پانچ یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں اور یقینی طور پر وہ روی بپارہ ہی ہیں جبکہ اماد وسیم کی جو ایکانومی ریٹ ہے چونکہ سکس پوائنٹ نائن زیرو کی ہے وہ بیس بیس ایکانومی ریٹ ہے کراچی کنگز کے بولر کی اب تک ہسٹری میں پی ایس ایل کی اور یہ وہ سارے بولر کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے پچاس یا اس سے زیادہ آورز بول کیے تھے اب تک پی ایس ایل میں اگر ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں کراچی کنگز کے خلاف ہونے والی پرفارمنسز پر جس میں کامان اکمل کا نام سب سے اوپر آتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں کراچی کے خلاف اب تک پی ایس ایل کی تاریخ میں تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بیٹسمن نے جو ہیں وہ تین سو سے زیادہ رنز بنائے ہیں کراچی کے خلاف اب تک پی ایس ایل میں جس میں نمبر ون پر آبیسٹی کامان اکمل ہے جن کے چار سو پچاس سے زیادہ رن ہے نمبر دو پر جو ہیں وہ لوگ رانکی ہیں اور نمبر تین پر ایمش سزاد ہے جو کہ ایس پی ایس ایل میں حصہ نہیں لیں گے کراچی کنگز کے خلاف اب تک صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے دو سو سے زیادہ رنز بنائے ہیں پشاور ظلمی وہ ٹیم تھی جبکہ ان کے خلاف جو ہائیس چیز ہوا ہے وہ ایک سو نوے رنز کا تھا جو کہ لاہور قلندرز نے کیا تھا ان لاہور لاسٹ ایئر جیسے بینڈ ڈنگ نے شہدار بیٹنگ کری تھی اور سب کی بلکل چھکے چھوڑا دیا تھے کراچی کنگز کے خلاف سب سے زیادہ وکٹ جو ہیں وہ اب اسلام آباد یونائٹر کے جو نئے فاز بولروں نے سائن کیا ہے حسن علی کی ہیں جبکہ چھے بولرز ایسے ہیں جنہوں نے کراچی کنگز کے خلاف تک پی ایس ایل میں دس سے زیادہ وکٹیں حاصل کری ہیں وہ سارے بولرز ہی فاز بولرز ہیں ان میں حسن علی ہیں ان میں وہاب ریاض ہیں ان میں سحیل تنویر ہیں ان میں رومن رئیس ہیں ان میں فہیم اشرف ہیں اور ان میں محمد سمی بھی شامل ہیں جو کہ اسلام آباد یونائٹر کی طرف سے کھیلتے تھے بیس بولنگ فگرز بھی محمد سمی کی ہی ہے جنہوں نے آٹھ رنز دے کر پانچ فٹیں حاصل کی تھی کراچی کنگز سے خلاف پریویس پی ایس ایل ایڈیشن میں اگر ہم اب کرنٹ اسکوارڈ کی بات کریں کراچی کنگز کے تو ایک بہت ہی ایکسپیرنس اسکوارڈ ہے اس اسکوارڈ نے کلیکٹیو لی جو ہیں وہ دو ہزار سے زیادہ ٹی ٹوینٹی میچز کھیل چکے ہیں سب سے زیادہ میچز جو ہیں وہ دینیل کرسن نے کھیلے ہیں جو کہ آل راونڈر ہیں جو سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں وہ کولن انگرم نے بنائے ہیں جس کی تعداد چھہزار نوزو سولہ ہے سب سے زیادہ وکیٹ سے لی ہیں وہ محمد نبی نے لی ہیں جس کی تعداد جو ہے وہ دو سو اکھتر ہے جبکہ سب سے اچھی جو بیٹنگ سٹرائک ریٹ ہے وہ بھی محمد نبی کی رہی ہے جو کہ ہنڈرڈ ان فورٹی پوائنٹ سیون تھری کی تھی کراچی کنگز کا جو سکوارڈ ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ سکوارڈ جو ایک بہت ہی فاس بولنگ ڈیپنڈنٹ ہے اور اسی لئے ان کے پاس جو ہیں وہ بہت سارے فاس بولر ہیں محمد آمر ہے آمر یامین ہے اور وقاس مقصود ہیں تو ایک بہت ہی زبدرس ان کا فاس بولنگ یونٹ ہے اور اسی لئے ان کو بہت فائدہ ہوگا جو یہ لوگ پہلے سات میچز کھیل رہے ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ان کے آخری تین میچز ہیں لہور کے اندر تو کہیں نہ کہیں لوگ کوشش کریں گے کہ پہلے سات میچز میں اچھی پرفارمنس دکھا کر اپنی پوزیشن کو مستحقم کریں کیونکہ لہور والے میچز ان کے لئے آسان نہیں ہوں گے اگر ہم ان کی ون پرسنٹیج دیکھیں دوسری ٹیم سے خلاف تو یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ صرف لہور کلندرز اور ملتان سلطانز کی جو ٹیمیں ہیں ان کے خلاف ان کی ون پرسنٹیج جو ہے وہ ففٹی سے زیادہ رہی ہے پشاور ظلمی کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلامباد یونٹیٹیج خلاف کرانچی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی جہاں پہ ان کی ون پرسنٹیج فورٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ کی ریجن میں ہی رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ آنے والے سیزن میں یہ لوگ اچھی پرفارمنس دیں ان بڑی ٹیم کے خلاف تب ہی لوگ جو ہے وہ کوئی بڑا میچ اور کوئی بڑا ٹورنمنٹ جیتنے کے دوبارہ قابلیت دکھا سکتے ہیں موسیقی